اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹو نینل ویڈیو میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سسٹم کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کریں گے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم سسٹم لے آتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس میں 40 جی بی کی ہارڈ ہیں 80 جی بی کی ہارڈ ہیں یا 120 جی بی کی ہارڈ لگی ہوئی ہے لیکن جب بعد میں ہم اس پہ سپیس ختم ہوئی ہوتی تو ہمیں ملا جلتا ہے کہ اس کی تو سپیس ہی بڑی کم تھی اس کی ہارڈ جو ہے نا اس میں بہت کم لگی ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں ہمارے سسٹم میں ویڈو کون سے چال ہوئی ہے ریم کتنی ہے ہارڈ کتنی ہے اور ویڈو کون سے چال ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی چینل کو کردے سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ یہ میں آپ کو سکرین پر لے کے جا رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے می پی سی می پی سی کی اچھا اس کے بھی نا دو طریقہ کار ہوتے ہیں ایک یہ مینج دیکھا اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے چلے جانا مینج کے اندر یہاں پہ آپ مینج میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو ٹاس سکیجولر ایونٹ ویور شیئر فولڈرز لوکل یوزر گروپ پرفارمنس اس کی پرفارمنس کے بارے میں بتایا گا یہاں سے یہ فیزیکل ڈسک کا بتا رہا ہے یہ میمری کا بتا رہا ہے ایک تھرنیٹ کنیکش اور ڈیوائس مینجر میں آ جائے تو یہ آپ کے اندر کون کون سی چیزیں ڈیوائس میں انسٹال ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل رہتی ہیں دیکھنے کو سٹوریج میں آ جاتے ہیں اور ایونٹ سرویسز اینڈ اپلیکیشن سٹوریج جس منیجمنٹ ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ دیکھنے پور اچھا مین جو چیز تھی جس پہ ہم نے آج بات کرنی تھی وہ ہے اس کی پروپرٹیز ٹھیک ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے مائی کمپیٹر پہ اور یہاں سے آپ پروپرٹیز میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ڈیوائیس سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کریں گے ڈیوائیس کا نیم ہے ڈیسٹوپ 3D اس کے یو پروسیسر انٹل انٹل ریجسٹرڈ کوٹی ایم کوٹی ایتری ہے یہ 3.60 گیگا ہرٹس ہے اور اس کی ریم جو انا وہ 12 جی بی کی لگی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ریم کا لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیوائیس آئی ڈی ہے یہ پروڈکٹ آئی ڈی ہے سسٹم ٹائپ ہے 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے 64 بیٹس پروسیسر ہے پین انٹچ نون پین انٹچ انپوٹ آئیلیبر فور دس ڈسپلی اچھا ہے رینیم دس پیسی یہاں سے آپ اس کو رینیم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وینڈوز سپیسیفکیشن آگی وینڈوز ٹین پرو جو ہے اس کے اندر انسٹال بھی ہی ہے ٹھیک ہے ورزن جو ہے ٹونٹی ون ایس ٹو ہے انسٹال لوں یہ اس نے انسٹال جب ہوئی تھی چھ بیس دوزر بیس کو انسٹال ہی تھی اس کے انسٹالیشن لیٹ اہبی اس لیٹ او آئیس بیٹ ون نین زیرو فور پائنٹ ون فر ایکسپینینس وینڈوز ایکسپینینس وینڈوز فیچرد ایکسپینینس پیک اچھا یہاں سے آپ یہ چینج پروڈکٹ کی اور اپگریڈ یور ایدیشن آب وینڈوز بھی کر سکتے ہیں ریڈ دہ مائکروسفٹ سرکتے ہیں امیدمنٹ that applies to our services read microsoft license terms storage یہ دیکھیں یہ 60 gb 6.1 ملٹی ٹاسکیں projecting to the pc wireless display optional feature protect the pc ٹھیک ہے یہ آگی اور remote desktop power and sleep focus assistant display میں آئے تو یہاں پہ آپ کو windows sd colors یہ آپ کا display ہے یہ آپ کا resolution یہاں پہ جو آنا اس کو آپ change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ landscape میں portrait میں کرنا چاہتے ہیں portrait میں کرنا ہے آہ اس کو میں setting کو ابھی چھیڑوں ہا نہیں آپ سے پہنچ کی یہ پہنچ کے پورٹریٹ میں آیا تھا یہ خود ہوں گیا تھا یہ نائٹ کے لئے رہوان کریں گے تو یہاں سے ڈسپلی ہو جائے گا یہاں پہ نوٹیفکیشن ایکشنز یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ سسٹم ایپس اس کے اندر کون سی اسٹالل ہیں یہاں پہ ایپس آپ کو شو ہو جائیں گی ایکاؤنٹس آپ کو کون کو سینٹ آئیم لیگویج یہ ہے ٹھیک ہے ایز او ایکسس یہاں پہ مینگنی فائر آپ کو مل جاتا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ڈسپلی ہو جاتی ہیں تو سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے آپ نے یہ مائی پروپرٹیز اور یہاں پہ آپ کو ساری یہ ڈیٹیل کے سسٹم کی آپ کو مل جاتی دیکھنے کے لیے تو بڑا سیمپل طریقہ کار ہے اس کو چیک کرنے کا آپ کی ریم کتنی ہے آپ کی ہارڈ کتنی ہے آپ کا پروسیسر کونسا لگا ہوئے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو